ارجید سنگھ فر دی سانگ تم ہی ہو فرم آشکی ٹو دوستو جب آشکی ٹو سپر ہٹ ہوئی ارجید سنگھ بھی سپر ہٹ ہو گئے یعنی کی دوستو دو ہزار بارہ سے ابھی دو ہزار بائیس تک انڈیا پہ نمبر ون پہ چل رہے ہے ارجید سنگھ جی ہاں دوستو اگر آپ کو جاننا ہے کہ ارجید سنگھ کا گھر کیسا دکھتا ہے ارجید سنگھ کا گھر کیسا ہے اور وہ کہا سے بلوانگ کرتے ہیں ان کا برڈ پلیس کون سا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ بنے رہیے میں آپ کو پورا بتا دوں گا کہ آپ کو ارجید سنگھ کے گھر میں اگر جانا ہے تو کیسے جانا ہے بس سے جانا ہے ٹرین سے جانا ہے ٹیکسی سے جانا ہے A to Z آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایسی ویڈیو آگے آپ کو ملتی رہے گی دوستو سب سے پہلے آپ کہی سے بھی آؤ آپ کو آنا پڑے گا شیالدہ جی ہاں دوستو اگر آپ ٹرین سے آ رہے ہیں تو آپ کو ہاوڑا یا پھر شیالدہ کا ٹرین مل جائے گا تو آپ کو وہاں اتر جانا پڑے گا لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بس سے جائیں گے تو بس سے کافی آپ کو دکت ہوگا دھرم تلہ سے آپ کو بس پکڑنا پڑے گا تو میں سیدھا کہوں گا کہ آپ ٹرین سے جائیے شیالدہ سے شیالدہ سے آپ لوکل ٹرین پکڑ لیجئے جی ہاں دوستو مرشیدہ باد سے آگے تو اسٹیشن ملتا ہے جو ہے جی ہاں گنچ اس کے بعد میں آپ جی ہاں گنچ جانے کے بعد میں سمپل سا کسی کو بھی آپ پوچھو گے یعنی کہ بنگال میں آپ کو ٹیکسی وغیرہ بہت کمی ملتا ہے جی ہاں گنچ پہ لیکن یہ جو ٹوٹو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے پتہ نہیں آپ کے اسٹیٹ میں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہاں پر بنگال پہ اس کو ٹوٹو کہتے ہیں تو ٹوٹو والے سے آپ پوچھو گے کہ مجھے بھائی صرف ارجید سنگھ کے گھر کے پاس جانا ہے تو دوستو سیدھا آپ سے لے گا وہ تیس چالیس روپے اور آپ کو چھوڑ دے گا ارجید سنگھ کے گھر کے پاس میں جو کی جیہا گنچ میں ایک گلی میں روڈ کے پاس میں بہت بڑا بیلڈنگ ہے جیسے کی آپ یہ فوٹو دیکھ لیجئے یہی ارجید سنگھ کا گھر ہے لیکن اگر آپ کو ارجید سنگھ سے ملنا ہے یا پھر ارجید سنگھ کو دیکھنا ہے تو کوئی فیسٹیبل کی ٹائم ہی آپ کو جانا پڑے گا ورنہ وہ بومبے میں رہتے ہیں لیکن کسی بھی فیسٹیبل پہ وہ گھر پہ آتے ہیں آپ میں سے کون کون جانا چاہتا ہے ارجید سنگھ کا گھر میں نے آپ لوگ کو پورا ایڈرس بتا دیا سمپل سا ہے کیسے جانا ہے آپ کو